اکسن سپورٹ سپورٹ یاسر صاحب ایک تو پوری قومی سیلیبریٹ کر رہی ہے زہر ہے آپ لوگ بھی بہت ہی خوشی سے نحال ہوں گے کیا تاثرات ہیں دوسرا یہ کہ what are we doing for ارشد ہم ابھی جب جیت گئے ہیں تو ہر شخص کریڈٹ لینے کے لیے آ جاتا ہے لیکن سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ اسے وہ سب کچھ ملے جو وہ ڈیزرف کرتا ہے سلوکی رانکھو ایک ہے جی بلکل آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں مجھے تو راب نین بھی ٹھیک نہیں آئی ایتنا کمال کی وہ ترو تھی میں تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھ کر اتنا امکرس ہوتا ہوں میرا جو خوشی سے میں سرچار جاتا ہوں جب میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں اس کی ترو کی اور دوسرا اس اس ریکارڈ سے ایک بیتری ختم ہوئی ہے وہ یہ ہے ترا دین کی جی کوئی کوئی فسیلیٹی نہیں ہے کوئی اس کو پرموٹ نہیں کرتا اس کو لہذا ہمارا یہ حال ہے اس بار میں کسی حد تک ہوگی سے چاہی لیکن میرا حال ہے اچھت ندین نے یہ مک بھی ختم کرتی ہے یعنی ایک نیا چننو سے ایک لڑکا اٹھا ہے اور اس نے وہ جرمنی کے اپنے کمپیٹیٹرز اور وہ بوری دنیا سے جو لوگ آئے تھے اس کو اس نے نہ صرف شکست دی ہیں بلکہ ایک علمپی کا ریکارڈ بنا دی ہیں اور بتیس سا بول یہ تو آیا باقی آپ نے جو سوال کیا کہ کیا کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی سپورٹ سپورٹ نے شن عدیم کی کیش ریوارڈ بھی ان کو دیا تھا اور اس کی رہوہ ان کی انجری ان کی وہاں پہ سارا جانا اور یہ وہ اس کی کوچنگ یہاں پہ کیمپس لگائے تھے ہم نے اور اب یہ جو اچھیومنٹ ہوئی ہے اس کے بعد انشاءاللہ کمپننٹ پاکستان جو ہے وہ پرائنسل صاحب ان کے لیے کیش ریوارڈ کا بھی انعام کریں گے میرا خیال ہے کہ تقریباً وہ پانچ کروڑ کے قریب ہم کیش ریوارڈ کا بھی ان کے لیے پروپوس کریں گے اور اس کے علاوہ ان کے نام پہ کوئی کوچنگ سنٹر بھی ہم کریں گے جی وہ تو سٹیڈیوم کی بڑی عرصے سے وزیراعظم سے بھی ایک عزارش کر چکے ہیں کہ ان کو اپنے گاؤں میں ایک گراؤنڈ چاہیے جی تھی وہی وہی یہ وہ یا ان کے گاؤں میں جو گراؤنڈ بنے گی یا تو اس کو نام کریں گے عرصر ندیم سٹیڈیوم یا پھر ہم لاہور میں کوئی کوچنگ سنٹر ان کے نام کریں گے عرصر صاحب ایک عرصر ندیم کی جیت نے اٹ لیسٹ یہ تو بتا دیا ہے کہ جہاں ہم پوٹنشل دیکھتے ہیں وہاں ہمیں ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ سپورٹ دینی چاہیے یہ بالکل یہ آپ کو کہہ رہی ہیں